موسیقی دنیا گئی سائیڈ پہ اپنے اپنی بیٹنگ کرے گا یہ سین تھا یہ روئیہ تھا بابر بھائی کا بہت اچھا کیا بابر بھائی آپ نے بہت دیڑ سے فیصلہ گیا لیکن اچھا فیصلہ کیا کہ آپ نے کپتانی چھوڑی اور بیٹنگ پہ اپنا فوکس کرنا شروع کریں آپ زیادہ بہتر ہو گا ایک سانس میں بولا یار بابر بھائی تو چلے گے بچارے ہونا بھی تھا ایکسپیکٹڈ تھا اب یہ جو دو نیو اینٹری ہوئی ہیں نا بابا یہ بڑی اپک اینٹری ہوئی ہیں پولیٹیکل بورڈ نے جو ہے وہ اپک اینٹری کیے شان مسود بھائی ایز ایٹس کیپٹن اور شاہین شاہ فریدی ایز ایٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیپٹن یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا چلو شان مسود کا ایک ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کہ بس صحیح ہے نارمل ڈیسیجن ہے ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ شان مسود کا ہو سکتا ہے یا پھر سرفراز کا زیادہ تھا سین آنے کا لیکن بالکل ہی تری ایز ایسٹری ڈگری چینج ہوا ہے آپ کو کیا میں صحیح نام دے رہا ہوں نا میں کیا کہتے ہیں آپ پولیٹیکل کرکٹ بورڈ جس نے تباہ کر دیا سسٹم فارق کر دیا بلکل اور شاہین یار یہ شاہین کی جو انٹری ہے نا یہ یہ عظم نہیں ہو رہی بابو بھائی یار کدھر سے لے آیا اس کو مطلب کیا اب میں وہ مجبوراں وہ بولنا نہیں چاہ رہا کیا مطلب شاہد خان آفریدی بھائی نے اپنا انفلوئنس رول پلے کیا ہے اس کو بھی چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس بات پر لیکن بھائی آپ رزوان میرا اگر پوائنٹ آفیو دیکھا جائے تو یہ رزوان کا نمبر بندہ تھا رزوان آپ کا ٹاپ پرفارور ہے پچھلے دو سال سے ٹی ٹوینٹی میں اور اب ونڈے میں بھی ورلڈ کپ میں بھی اچھے پرفارمس دی اور بھائی اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بزرائے یہ کہہ رہے ہیں سینئر کرکیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ کو بھائی کپتان اس لیے بنایا ہے کہ وہ ایک مطلب اس کی خود کی بالنگ آپ نے دیکھی تھی کیا زبردست فارم میں تھا وہ ایک سو سنتالیس ایک سو پنتالیس کی سپیڈ سے بال کر آتا تھا ابھی ورلڈ کپ میں ایک سو تیس ایک سو بتیس کی سپیڈ سے بال کر آ رہا ہے اٹ مینز بھائی وہ انجری کیری کر کے چل رہا ہے وہ بتا ہی نہیں رہا اکثر میں آپ کو بتایا تھا جس طرح نسیم شاہ جو ہے وہ انجری کیری کر کے جل رہا تھا اب یہ آپ کا شاہنشاہ بھی انجری کیری کر کے جل رہا ہے آنے والے دنوں میں might be possible ابھی آسٹریلیہ کے ٹور میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا کتنا پرفارمنس نظر آئے گی اس میں پتہ لگ جائے گا اس کی انجری کتنی سیویر ہے یا نہیں ہے تو بھائی رزوان کو بننا چاہیے تھا میری نظر میں رزوان نے بھی تو ایک دفعہ ٹائٹل جتوا ہے ملتان سلطان کو تو اگر آپ کو اس طرح کم بیردن کرنا تو رزوان is one of the best option for پاکستان آہ پاکستان ٹیم کیپٹن تو یار رزوان کو ہونا چاہیے تھا شاہن شاہ کو میرا سمجھ میں نہیں آیا اب دیکھو شاہن کا کیا کرے گا ابھی ٹیسٹ ہے تین ٹیسٹ ہے ابھی ٹیسٹ کھلنے چلے جائیں گے پھر پی ایسل چروہ جائے گا پھر آئیل تی ٹوینٹ میں اس کا کانٹریکٹ ہے یو ای میں لیگ ہوئی نہیں ہے ٹی ٹوینٹی لیگ وہاں وہ چھوڑے گا نہیں کیونکہ بڑا ہیوی اس کو اماؤنٹ دیا جا رہا ہے وہ کانٹریکٹ نہیں چھوڑے گا اس کے بعد آ جائے گا آپ کا یہ ورلڈ کپ آ جائے گا تو کہاں وہ ریس کرے گا کدھر وہ کھیلے گا کدھر وہ نہیں کھیلے گا وائس کیپٹر ابھی تک ناؤنس نہیں ہوا ہے تو سمجھ سے بھارے بھائی پولٹیکل کرکٹ بورڈ کی حرکتیں ہیں ادھر دیکھو ادھر بھینس کی تم انڈیا کے تو الگی الگی سین چل رہا انڈیا کا پچھ اپنی مردیز ہے کھیل رہے ہیں جیسے کوئی اپنا آپ اور کوئی کلپ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اپنا اپنا بلہ اپنی بال اپنا کٹ بیک گراؤنڈ کی فیز بھی ہم پے کریں گے پھر کھیلیں گے کرکٹ ہم اپنی مردیز ہے سمیٹ پچھ پے کھیلیں گے یا ٹرف پکٹ پے کھیلیں گے ہماری مردی بھائی ورلڈ کپ کرا رہے ہو کیا خریدہ بھائی گیا ورلڈ کپ تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں یار ہو سکتا ہے خریدہ ہو بھی ہو کچھ کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی انڈیاں بورڈ کے لیے تو اپنی پتہ لگا ہے کہ کونٹریورسی آئی ہے کہ وہ آئی سی سی کا جو کیوریٹر تھا آفیشل جو کہ پچھ بناتے ہیں پچھ کو تیار کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پچھ نمبر سیون یوز ہونی تھی انہوں نے اپنی انفلوینس سے بی سی سی آئی نے جو ایک ہے نا کہا کہ نہیں جی پچھ نمبر سکس یوز ہوگی اور اس پچھ پہ دو میچ ہو چکے تھے پچھ نمبر سیون جو تھی وہ اپنا فریش پچھ تھی اس پہ میچ ہونا تھا تو یہاں مجھے نہیں بتا کہ کیا کرنے لیکن نو ڈاؤڈ انڈیاں ٹیم کی بہت زبردست ایفرٹس ہیں پالنگ بہت تگڑی کر رہے ہیں وہ لوگ بیٹنگ بہت تگڑی کر رہے ہیں بڑا اچھا بیلنس ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا بابو یہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہی اب کل جو ہے وہ آسٹریلیا جیت گیا جیتا جیتا ہے میچ جو ہے وہ ساؤت افریقہ ہار گیا سالے کیچ چھوڑتے تھے ہیں ڈیک آگ نے کیچ چھوڑ دیا پھر پھر روتے ہیں بیٹھ کے لڑکیوں کی طرح کہ ہم لوگ سیمی فائنل ہار گئے دیس جیس دوہ دار پندرہ میں روئے تھے انیس سو نینینوے میں روئے تھے نائنٹی سکس میں بھی یہی حال تھا ان کا نائنٹی ڈو میں بھی یہی حال تھا بھائی کیا ہے یار اپنی غلطیوں سے ہارتے ہو یار جہاں سالہ گروپ سٹیج ہوتا ہے وہاں بلکل ایسے بنے ہوئے ہوتے جیسے ہلک آگئی ہلک آگیا فول ٹائم جہاں جو ہے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں نوک آوڈ میچ شروع ہوتے ہیں تو اس میں آپ بلکل فارغ ہو جاتے ہو یار ہو گیا کل آپ آر گئے اب آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل ہونا ہے کیا ہوگا مجھے تو یہی لگ رہا ہے انڈیا کا ورلڈ کپ ہے بابو انڈیا کی پچز ٹھیک ہے انڈیا کا گراؤنڈ انڈیا کے کراؤڈ تو بھائی انڈیا کو بڑی ضبڑ سپورٹ ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے انڈیا جیتا ہے یا نہیں لیکن میری تو پریڈکشن یہ ہے کہ انڈیا جیتے گا اچھا دوسری طرف جو ہے وہ پولٹیکل کرکٹ بورڈ میں علاقی سین چل رہا ہے بابو سین یہ چل رہا ہے کہ حفیظ بھائی جو ہے وہ بن گئے ہیں ٹیم ڈریکٹر ابھی کل ہی اناؤنس ہوئے کہ اب وہ ہیڈ کوچ بھی ہوں گے اب وہ اپنی ٹیم بنائیں گے ابے بھائی غلط بندے کو آپ غلط جگہ بھیج رہے ہو یار آپ کدھر بھیج رہے ہو اس کو یار اس کا کام ہے چیف سیلیکشن کی طرف اس کا سمجھ میں آتا تھا ہیڈ کوچ کا کیا کام یار حفیظ کا یار اس کو آپ ہیڈ کوچ میں لے کے جا رہے ہو ٹیم ڈریکٹر میں لے کے جا رہے ہو آپ نے پرانی جو کوچنگ سٹاف ہے ان کو فارق کر دیا اور ان کا جو جوب نیچر چینج کر کے آپ نے ان کو بھیج دیا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی یعنی ہائی پرفارمنس سینٹر بھیج دیا ہے وہاں پر جا کے وہ کوچنگ کریں گے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ مکی آرثر کے لیے ڈیموشن ہے کیا لگتا ہے آپ کو مکی آرثر رکے گا اول تو یہ کوچنگ سٹاف تو بالکل ہی میرے اندر میں فارق تھا انہوں نے کیا کیا کوئی کچھ فارق کام کیا انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دی تو حفیظ بھائی کو آپ غلط جگہ لے آئے ہو یار حفیظ بھائی کو لانا تھا آپ کو چیف سیلیکشن میں لانا تھا یا کوئی ایسا کوئی ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹیو اس کو دیتے آپ عہدہ دیتے آپ نے ٹیم ڈیریکٹر کا اس کو عہدہ دے دیا اب وہ کیا ہوگا وہ بچارہ انڈر پرفارمن کرے گا وہاں بھی پھر لوگ گالیاں دیں گے عوام گالیاں دیں گی پھر جو سینئر پلیئر دوں گے وہ گالیاں دیں گے وہ کرٹیسائز کریں گے پھر حفیظ کو کھڑے لان لگا دیں گے تو بھائی یار سمجھ سے باہر ہے یار سسٹم پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہاتھ دے یار دیکھو کیا کرتے ہیں اب بیٹ کے اب یہ کیا ڈیسائیڈ کرے گے ابھی تو ٹیم ہی اناؤنس نہیں ہوئی ابھی بولرز کا نہیں پتا آپ کو کہ آپ کے کتنے بولرز کون کون سے بولرز آویلبل ہیں آسٹریلین ٹور کے لیے تو لیٹس سی اگلے ویلوگ میں بلیں گے پھر نئے نئے کہانیوں کے ساتھ